یہ دنیا دنیا دنوں دنوں کہتے ہیں بلکل جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے چھوٹی کمینی دنیا اس دنیا کے عشق میں مبتلا ہیں اور اس دنیا کی حوص ان کے اوپر سوار ہیں بس دنیا حاصل کرو دنیا حاصل کرو جو دنیا میں جتنا زیادہ کمایا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی اتنی بڑی کامیاب ہے یہی ان کے زندگی کا مقصد ہے اچھا کماؤ اچھا جیو اچھا کھاؤ اچھا پہنو اچھا رہو بس یعنی یہ لوگ نفس کے فرما پردار ہو چکے ہیں مکمل طور پر نفس کے تابعے ہیں نفس ان کا جو جو کہتا جا رہا ہے وہ ایک خادم ایک نوکر ایک چاکر کی طرح اس نفس کی خدمت بجال آ رہا ہے جب نصیحت کرنے والے اہل اللہ ان کو کوئی نصیحت کرتے ہیں تو ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے کہ ان نصیحتوں سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے سننا بھی نہیں چاہتے ہیں اچھا بولنے والا اچھی بات بتانے والا جب کوئی بات ان کے سامنے کہتا ہے تو کچھ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں اب شروع ہو گیا ان کا لکچر اب لک پڑتے ہیں سمجھانے کے لیے یہ صحیح وہ غلط یہ حرام یہ حلال اب شروع ہو جاتے ہیں اس طرح سے کہتے ہیں یا اگر زبان سے نہ بھی کہتے ہیں تو ان کا طرز عمل ویسی ہوتا ہے زبان سے نہیں نکالتے لیکن ان کا نفس اندر ہی اندر ان کو یہی بول رہا ہوتا ہے یہ اب شروع ہو گیا ان کا اب یہ حلال یہ حرام یہ مکرو شروع ہو گیا یہ فتحے دینا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کسی طرح وہاں سے بھاگ جانا چاہتے ہیں ایسا بولنے والوں سے سننا ہی گوارہ نہیں ہے ان کو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی گوارہ نہیں ہے ان کو اپنے جیسے خراب لوگوں کے ساتھ دو دو گھنٹے بیٹھنا ان کو کوئی بار نہیں اور اللہ والوں کے ساتھ دس منٹ بھی ان کا دل اکتا جاتا ہے بیزار ہو جاتے ہیں یہ سب نفس کی خواست اور باتینی گندگی کا نتیجہ ہے جب اچھی محفلوں میں بلائے جاتا ہے کہ آؤ اچھی محفلیں ہو رہی ہیں روحانیت کی باتیں کریں گے اللہ رسول کی باتیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی عذر کوئی نہ کوئی ریزن کوئی نہ کوئی ہیلہ آپ کے پاس تیار ہوتا ہے کیا کروں فرصت نہیں ہو رہی ہے ٹائم ملا تو آتا تھا دل تو چاہتا ہے کہ آؤں لیکن کیا کروں میری ذمہ داریاں ہیں میں بیوی بچوں کے اخراجات سمالنا ہے مجھے میں نہیں دیکھا تو میرا گھر کون دیکھے گا میرا کاروبار کون دیکھے گا ایسی محفلوں میں میں آکے بیٹھ جاؤں تو میری زندگی کا کیا ہوگا یہ ساری ہیلے ہوتے ہیں ان کے